بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری مولیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں کمیٹی کے دس آرکان نے بار کے صدر اور سیکیٹری کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا کہا کہ سترہ میں سے دس آرکان صدر سیکیٹری کی طرف سے جاری بیان کی مضمت کرتے ہیں اگزیکٹیف کمیٹی صدر سیکیٹری کی طرف سے جاری بیان کی مضمت کرتے ہیں اگزیکٹیف کمیٹی آرکان نے بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر اور سیکیٹری کی بیان پر اعتماد بھی نہیں لیا گیا صدر سیکیٹری بار کے بیان میں ججوں کے درمیان فاصلوں کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی گئی علامی میں کہا گیا کہ صدر اور سیکیٹری بار کا بیان پارلیمنٹ کی بالا دستی پر حملے کی بھی کوشش ہے اگزیکٹیف کمیٹے کے عراقان نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹیس پاکستان تمام تحفظات کے خاتمے کے لیے فوری فل کورٹ اجلاس بلائیں چیف جسٹیس کو تمام اختلافی فیصلوں کی درستگی کے لیے فل کورٹ پینچ تشکیل دینا چاہیے عراقان نے مزید کہا کہ صدر سیکیٹری سپریم کورٹ بار ایک سیاسی جمعہ کے ترجمان کا کردار ادان نہ کریں انہیں بار کی فلاہ آئین کے بالا دستی کے لیے کام کرنا چاہیے سعودی عرب اور حسیوں کا جنگ بندی پر اتفاق یمنی سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب اور حسیوں کے درمیان چھ ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی کا مقصد دو سال کے عبوری سیٹ اپ پر تی ماہ کے مذاکرات کی ہموار راہ کرنا ہے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے حسی اہددار نے تصیح کی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے رہا کیے گئے تیرہ حسی قیدی سنا پہنچ گئے اس سے پہلے حسیوں نے ایک سعودی قیدی کو رہا کیا تھا مذاکرات کے دوران یمن کی بندرگاہیں اور ائرپورٹ کھولنے سرکاری ملازمین کے تنفائیں جاری کرنے تعمیر نوح کے منصوبوں اور سیاسے منتقلی جیسے مسائل پر گفتگو کی گئی واضح رہے کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں مصبت پیشرفت کے بعد فروری میں عرب اتحاد نے یمن پر آئد درامدی پابندیوں میں نرمی کر دی تھی جس کے بعد حسیوں کے زیرے کنٹرول جنوبی بندرگاہوں پر سمان کی نقل و حرکت شروع ہو گئی یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ اب تمام کمیرشل بحری جہاز برائی راست ادن سمیت یمن کے جنوبی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو سکتی ہیں تئی چیزوں کے درامد پر آئد پابندیاں ہٹا لی گئیں اب فیٹالائزرز اور بیٹریوں سمیت پانسو قسم کی اشیاء یمن کے جنوبی بندرگاہوں پر لائی جا سکیں گی ملک میں آج مہنگائی اور مشکلات کی وجہ عمران خان ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلال ازر قیانی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے موشیت سے متعلق پروپوگنڈا کر رہی ہیں عمران خان اور ان کی موشیتی موشی تباہی کے ذمہ دار ہیں عوام پی ٹی آئی دور میں کی گئی موشی تباہی کو نہیں بھولی جبکہ نون لی کے گزشتہ دور میں امن و امان بحال ہوا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے موشیت کو کمزور کر دیا اور ان کے دور میں مہنگائی کی شرعہ بھرتی تھی گھر دینے کا اعلان کر کے لوگوں کو بے گھر کیا گیا کہتے تھے آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا اور کرز کی بات کرنے والوں نے ریکارڈ کرس لیا بلال قیانی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون دور میں لیے کرزوں سے ترقیاتی کام ہوئے پی ٹی آئی دور میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ملک تباہ کرنے والے آج پی ڈھٹائیس سے بات کرتے ہیں گزشتہ دور میں دو کروڑ افراد غربت میں دھکیلے جبکہ پی ٹی آئی دور میں کرنٹ اکاؤن خسارہ بڑھا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ملکہ دیوالیہ کی نہج پر چھوڑ کر گئی آج مہنگائی اور مشکلات کی وجہ عمران خان ہے پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف موہدے کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا چار سال تباہی مچانے والے آج کس موہ سے بھاشن دے رہے ہیں موشد پر ایسے لیکچر دیتے ہیں جیسے ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا عمران خان کی حکومت نے طرز میں 78 فیصد کا اضافہ کیا وزیراعظم کے کارڈینیٹر کا مصید کہنا تھا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے ایک وعی وادک توڑے اور عمران خان کے دور میں چینی اور آٹک کا بہران پیدا ہوا ہم نے مشکل حالات میں پاکستان پر سنبھالا اور مجودہ حکومت نے دوست ممالک سے تعلقات بحال کیے پی ٹی آئی رہنما علی آمین گنڈاپور کو دیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا دیوٹی مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ علی آمین گنڈاپور کو کل انصادی دشیدگردی عدالت میں پیش کیا جائے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ علی آمین گنڈاپور کو اسلام آباد پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا پولیس کے مطابق علیہ امین گنڈاپور کے خلاف تھانا گولڑا میں ایٹی اے کے تحت مقدمہ درج اور کل پولیس انساد دشدگردی عدالت سے علیہ امین گنڈاپور کے جسمانی رمان کی اصدا کرے گی ذرائع کے مطابق علیہ امین گنڈاپور کے اسلام آباد کے قریب اصلہ جمع کرنے کی آڈیو کو بھی مقدمے کا ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا پولیس علیہ امین گنڈاپور سے اصلہ برامت کرنے کے لیے جسمانی رمان مانگے گی مریم مورنگ زیب کہتی ہیں بستل وہ ہوتا ہے جو عورتوں بچوں کو ڈھال بنا کر چار پائی کے نیچے چھپ جائے وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگ زیب نے امران خان کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ گرملکی لابی فرمز کے خلاف حقیقی ازادی کی جنگ لڑے ہیں بستل وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چار پائی کے نیچے چھپ جائے ایک بیان میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے امران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی خاطر اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے والا بستل ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ ازادی کی جنگ لانے والا پہلا بستل ہے جو کالے ڈبے مو پر پہن کر باہر نکلتا ہے بستل وہ ہوتا ہے جو عورت اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود اچار پائی کے نیچے چھپ جائے مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ امران خان نے اپنی کرسے کی خاطر ملک کے خلاف ساتش کی اب بکلے اتنا ہی دیکھتے رہیے نکی نیوز